ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ہماری نیوی لوگ میں تو دوستو میں ابھی ابھی پیپر سے آیا ہوں تقریبا ساڑھے بارے بجے ہمارا پیپر ختم ہوا اور ابھی دوستو ایک بچوں کے مجھے گھر پہنچتی ہوئے اور سیدھا وقاس بھی آ گیا ہے میرے ساتھ ساتھ لیکن نہ تورمان نہیں آیا ابھی تو ابھی دوستو آج ہمارا کام ہے یہ جو نیا کیج ہے اور ہمارا ڈک ہے اس کو کلر کرنا ہے پہلے تو ہم چھونے سے کلر کریں گے اس کو بعد میں پھر دیکھیں گے کہ اس کے لئے کونسا کلر ہم لے کے آئیں گے اس کو دینے کے لئے لیکن نہ پہلے اس کو چھونے دیں گے تاکہ نہ بعد میں اس پر کلر صحیح طرح سے لگ سکے اور کال ہم نے نئی ریوٹا اس سے مٹی ہٹا دیا اور اس پر بھی سمٹ لگا دیا تو اس کو بھی ہم آج چھونے سے کلر کریں گے پھر سوچیں گے کہ بعد میں اس کو بھی ہم کونسا کلر دیں اور آج یہ جو نئے بلٹ کا کیج ہے نا یہاں پر بھی ہم بانس کی لکڑیاں لگائیں گے اور سب سے پہلے دوستو آج ہمارا کام ہے اگر تورمان آگیا تو ہم کلر کریں گے اگر وہ نہیں آیا تو پھر آج ہم نا یہ بانس کی لکڑیاں جو ہی نا یہ فریم سیٹ کریں گے ہم تو آج دوستو میں جہاں پر ہمارے پیپر ہوتے ہیں نا وہ جس برڈ کی میں بات کرتا ہوں نا وہ ادھر ہی ملتے ہیں تو وہاں پر میں نے بات کی تو جیسی ہمارا کیش کمپلیٹ ہوگا نا سیدھا ہم اگلے دن وہ برڈ نہ ہم ایک پیر لے کریں گے تو وہ بھی آپ لوگ خود ہی دیکھ لوگے کہ وہ کون سے برڈ ہے آپ لوگ نام بھی کمنٹ میں بتا دینا ہمیں تو یار اس کو نام بھی ہم سرچ کر لیں گے کہ یار اس کو کیا بولتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتا دینا کہ آپ لوگ کی زبان میں اس برڈ کو کیا بولتے ہیں ابھی فیلال آپ لوگ کیلئے سرپرائز ہے تورمان ابھی آ چکا ہے اور آج ہم کریں گے پھر چونہ کلر ان سب کو ہم چونے سے کلر کریں گے پھر بعد میں کلر کریں گے کون سا اس کا تو کلر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیسے آپ کلر دیں گے یار چونے کلر جو بھی کلر ہوگا ڈیفرنٹ کلر مطلب سفید پہلے تو چونے سے کلر دیں گے پھر بعد میں دیتے یار ہوتا ہے کلر آج بھی سردی کافی زیادہ ہے دیکھو سورج ابھی تک نہیں نکلا تقریبا ڈیڑھ بچ چکے ہیں ابھی اکاس لگا ہے تھوڑا آگ جلانے کے لئے یہ لکڑیا تو گیلی ہوگی آگ لگ جائے گی گیلی ہے گیلی نہیں ہے سوٹی ہے دیکھتے یار اس میں آگ لگ جائے گی یہ کیا کر دیا تو سب لکڑیوں کو تم نے آپس میں بان دیا پٹرول ڈالتے ہیں پھر لگ جائے گی یار ابھی آگ جلانے کے ٹائم نہیں ہے تقریبا ڈیڑھ بچ چکے ہیں پھر تین بجائے میں کام سامان ریڈی ہے سب تم بس اٹھ جائے گی سب چیزیں ریڈی ہیں بس تمہارا انتظار تھا یہ تورمان کی کمبل بھی تھوڑا سا لگاؤ یہ کافی اچھی آگ لگی گی اس پر اس کو لگاؤ لفافی کو جب تک نہیں لگتی میں تب تک سامان دیکھتا ہوں پھر کام سٹارٹ کریں گے چلو سامان آگیا جاؤ ایک بلٹی ہے تورمان کی ایک وقاس کی اور ایک اس کی چلو ابھی دوستو ہمارا سامان آ چکا ہے یہ چونے کلر کا اور دوستو چونہ جو ہے نا وہ اسی ٹائم کا ہے جب ہم دیواروں کو نہیں دے رہتے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا وہی چونہ ابھی بھی پڑھا ہے نیکن نا بلکل ٹیک ہے تو یہی چونہ ہم کیجوں کو بھی دیں گے کیونکہ نا وہ بلکل صحیح ہے لیکن نا اس کو دیکھو یہ لوگ ابھی گرم ہو رہے ہیں آگ کیلئے تورمان چلو اکاسو بائک پہ آیا ہے تم میرے خیال سے کمبل سے اٹھے ہو گئے اپنے چار پائی سے کمبل سے اٹھے اس طرح کر کے ساری پائمائی فوش پی کیا وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہاری جگہ نہیں ہے گھر میں وہ کہہ رہے ہیں تم نے کیا کیا ہے اچھا دوستو اس کا نہ بٹوارہ ہو رہا تھا میرے خیال سے یہ رہ گیا چلو دوستو میں وہ چونے کے بلٹی ہے نا وہ باہر نکال کے لاتا ہوں تم لوگ بھی اٹھو جلدی سے کام سٹارٹ کریں گے دوستو جلدی سے کیونکہ نہ دیر ہونے والی ہے آجاو آجاو یہ دوستو ہمارے جو چونے ہیں نا وہ پہلے سے رڈی ہے آجاو وہ بلٹی بھی اٹھا کے لاؤتا اور وان جلدی کرو یار دوستو میں نے آج اپنے کبوتر کو نہیں دیکھا کیونکہ نہ میں آیا ہوں ایک بجے اور نہ سیدھا میں لگ گیا تھا ادھر مطلب وہ کاس بھی آ گیا تھا تو سیدھا میں یہاں پر آگئے ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ ہمارے کبوتر ہوگا کیا حال ہے یار نہیں ہے پہلے دیکھ لیتا ہمارے کبوتر ہے کدھر ہمارے سب کبوتر ہیدھر ہے باہر وہ والی پیر بھی باہر ہے باقی سب کبوتر ہمارے باہر ہے چلو دوستو آج بھی اس نے انڈا نہیں دیا یار چلو دوستو وقاس نے نا وہ چونہ وہ اس نے تو اپنے لے لیا تم بھی لے لو جلدی ہاں نا وہ دیکھو لگ گیا اٹھاو برش آت میں پکڑا ہے اور یہ کمبل میرے ساٹھاؤنا تو اس طرح لے رکھو رکھو جلدی یہ نہیں جا رہا یار ٹائم نہیں ہے نا جلدی کرو ابھی دیکھو دوستو وقاس نے نا ایک دیوار کر دیا اتنی جلدی اور تورمان کو دیکھو وہ اس نے نا بھی تک بالٹی بھی نہیں بھریا اپنے لئے کس میں آپ نے بالٹی بھری ہاتھ سی اس طرح سیدھر ڈبولو نا اچھا اس کو اٹھاؤ او بلکل دودھ خالص دودھ نہیں ہوتا چلو چائے میں تو کہتا ہوں وہ چائے سے بناتے ہیں دیکھو بھائیس تائیس سال کی عمر ہوگی اور نہ بھی ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر مرک کو درد نہیں ہوتا اور جوانوں کو سر بھی نہیں لگتی ہمارے ڈکا اس کا جو چونہ ہے وہ ہو گیا ہے بس اس کے بعد اب یہ پلر کو ہم دیتے ہیں وہ چونہ کر رہا ہے تو دوستا ہمارے اس کیش کا بھی اور ریبٹ ہوس کا بھی ہے یہ بڑھا ہے اس کیش کا بھی ہے یہ تو ہو گیا ہے کلر وہ جگہ رہتی ہے تفرمان وہ دیکھو وہ نیچے دیوار جو ہے چھوٹی سے اس کو انے تک باہر کی سائٹ سے میں نے یہ لگا ہوا تھا یہ باہر کی سائٹ سے تو یہ بیک سائٹ سے بھی ہوگا ہے یہ بیک سائٹ سے بھی ہوگا ہے یہ انٹی اٹھا ہے ہم سائٹ سے چلو اب اس کے بعد ہم کام کریں گے یہ کیج ریڈی کریں گے کیا کریں گے یہ کیج ریڈی کریں گے یہ اب اس کے بانچ کی لکڑیاں کٹیں گے نیچے بھی لگائیں گے اوپر اور نا فرینٹ پہ بھی ابھی ہم نا یہ کٹ رہے ہیں کیونکہ ابھی بس یہاں پر لگائیں گے فرم سیٹ کرنے کے لئے وہ نیچے والا لگائے یا وہ ایسے رکھا ہے بس اس کو لگائیں گے ایسے نہیں چلے گا اس کو کٹنا کافی مشکل ہوگا یہ بہت سخت ہے یہ لکڑی ہے یہ تو اس طرح سے اس طرح سے لڑکی نہیں ہے ابھی جلدی سے فرم سیٹ کرتے ہیں وہ ایسے کافی لیٹ ہو گئے کیونکہ پیپر بھی میری شروع ہو گئے اور اچھے رفزل کا جلسہ بھی ہے آج اچھے رفزل کا جلسہ بھی ہے لیکن پولیس والوں نے دفعہ ایک سو چوالیس نفس کی ہے دفعہ ایک سو چوالیس نفس کر کے ہمیں دفعہ کرنے کی مشکل ہے اچھے رفزل کا جلسہ نہیں ہوگا ہم تو مطلب کافی لوگ اس کے لئے تیار تھے کہ جلسہ ہوگا آج پروگرام ہوگا آج پروگرام مڑنے والا آئے گا تو ابھی نا ہمارا یہ والا ایک سائٹ پہ ہم نے لکڑیاں لگا دی بانس کی لکڑی بھی اور یہ دوسری بھی لیکن اس سائٹ کی اس لئے ہم نے نہیں لگائی کیونکہ یہ جو سمنٹ ہے یہ ابھی صحیح طرح سے سوکی نہیں ہے وہ ہم جب کل لگا رہے تھے تو وہ سمنٹ بھی خراب ہو گیا تو اس وجہ سے ابھی وہ پہلے سوکنے دیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کل یا پرسو اس سائٹ کی بھی ہم لکڑی لگا دیں گے فریم سیٹ کریں گے اس کے بعد اور وقاس اور تورمان لگے ہیں وقاس یہ پیڑ جو ہے اس کو چھونا دے رہے یہ جب ہم پہلے دیوار کو کلر کر رہے تھے تو یہ جگہ ہم سے رہ گئی تھی اب دوبارہ ہم یہ کلر کر رہے ہیں وقاس یہ ہم پر انٹے رکھی ہوئی تھی اس وجہ سے تو ابھی دوستہ آمائش کا کام بس ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہے تو جاتے ہیں ادھر تو ملتے ہیں کل اگر ہو گا تو نہ دکھائیں گے جاتے ہیں شاید یار پہلے تو حکومت پولیس والے نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ جلسہ لیکن اللہ کرے کہ یار ہو جائے تو ابھی ہم جا رہے ہیں پیڑے کے جلسے میں تو آج کا نوی لوگ ادھر ختم کرتے ہیں تو یہ تھی دوستہ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارا چینل پیارا بردستان کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اللہ حافظ